مل کے اس مقام سے ایلومنیٹ کر کے جاتی ہے اور ابھی کے لیے ناظرین تیار ہو جائیے سٹیج سیکس بن چکا ہے بننے والا انفیک ڈیر منٹ کے اندر ہمارے پاس ٹاپ ایٹ ٹیمز نکل کے آج چکے ڈیوائن کمال کھیل رہا ہے یہ کلاری دو کل پونچ لے کے جا چکا ٹیم ایگانیکس آئیٹ کو بہت اتف پریشان کیا لیکن ابھی کے لیے کور نہیں چھوڑنا کور نہیں چھوڑنا کیونکہ اگر آپ نے اپنا کور چھوڑ دیا تو فائٹ پلونگ نہیں ہو پائ اسلام علیکم گائز کیسے ہو صاحب آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے تو گائز آج کی اس ویڈیو میں بھی ہمارے پاس گیمیں کمیونٹی اور ای سپورٹ سے ریلیٹڈ کافی انٹرسٹیں سٹوریز ہیں تو بھئی ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ فیوچر میں بھی ایسے ہی گیمیں کمیونٹی اور ای سپورٹ سے ریلیٹڈ نیوز سے اپ ڈیٹڈ رہنا چاہتے ہو تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لینا تو چلے گا اس بات کر لیتے ہیں آج کی فسٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں جو کہ ٹیک آنیٹ سے ریلیٹڈ ہے بازی سپورٹ جو کہ پاکستان میں ای سپورٹ ٹورنمنٹ مینیجمنٹ آرگنیزیشن ہے ان کی طرف سے باز گاؤنٹ لیٹ کے نام سے ٹیک آنیٹ کا ایک ٹورنمنٹ کروایا جا رہا ہے اور اس ٹورنمنٹ کی جو ریجسٹرشن وغیرہ ہیں وہ آج سے سٹارٹ ہو چکی ہیں اس ٹورنمنٹ کی انٹریفی ون تھاؤزن پیک آر ہے اور کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو ریجسٹر کروا سکتا ہے اس کے کویلیفائر جو ہوں گے وہ تیرہ سے چودہ اپریل کو ہوں گے اور یہاں سے وینر کو باز گاؤنٹ لیٹ کے مین ایمیٹ میں کھیلنے کا موقع ملے گا باز گاؤنٹ لیٹ کے پرائز پول کے اگر بات کی جائے تو دس لاکھ پیک آر اس کا پرائز پول ہوگا باز گاؤنٹ لیٹ کا جو مین ایمیٹوں کا وہ دس مائی اور بارہ مائی کو ہوگا اس ٹورنمنٹ میں پاکستانی پلیئرز کو تو انوائٹ کیا ہی جائے گا مگر اسی کے ساتھ ساتھ کوریا سے بھی کچھ پلیئرز کو انوائٹ کیا جا رہا ہے جن کے پیکچرز وغیرہ بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہو تو چلے گا اس بات کر لیتے ہیں آج کی نیکسٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں جو کہ ٹیم اگون ایکس آئی ایٹی سپورٹس ریلیٹڈ ہے امید ہے کہ آپ سبھی لوگوں کو پتے ہوگا کہ پی ایم جیو کے لیے ٹیم اگون ایکس آئی ایٹی سپورٹس جو ہے کوالیفائی کر چکی ہے اور پی ایم جیو کا نیکسٹ راؤن کھلنے کے لیے ٹیم اگون ایکس آئی ایٹی سپورٹس کو برازیل جانا پڑے گا اور برازیل جانے کے لیے ٹیم اگون ایکس آئی ایٹی سپورٹس کو ایکسپینسز اتنے زیادہ آ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ٹیم اگون ایکس آئی ایٹی سپورٹس پی ایم جیوں کا نیکس راؤنٹ کھلنے کے لیے برازیل نہ جائے مزید پی ایم جی اور برازیل کے ویزا ایشیو سے ریلیٹڈ آئی ایٹ آئی کیو اپنی ریسنٹ لائف سٹیم میں کیا بات کرتے ہیں آپ خود سن لیں لائن انفرمیشن ہے لائن کا یہ سید ہے نا کہ ہمیں بتاتا ہو ابھی ہم دو کالیفر ہو گئے ٹھیک لائن کے لئے اب ہمیں ایٹین تاریخ سے پہلے نا ویزا لگوان ہے اور اپنے ٹکٹس یعنی پب جی کو شو کرنے اٹھارہ تاریخ سے پہلے اٹھارہ تاریخ سے پہلے ڈیڈ لائن ہے اگر ہم نے اس ٹیم کے اندر یہ چیز نہ کی اگر ہمارا ویزا بھی نہ آیا یا کچھ بھی کوئی بھی شو ہوا تو ہمارا سلاوٹ کی شو ٹیم کا مل جائے گا سمجھا ہی یہ سین ہے لائن کا اور آپ نے ایکسپنسز بھی اپنے خود اٹھانے تو ہم لوگ ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایگون سپانسر کر دیا کوئی اور تو ہم لگا بھی اس پلے دیکھ رہے ہیں کیا کرنا ہے ہمیں کوئی اور چھوٹ سپانسر کر دے تو ہم لوگ جائیں گے انشاءاللہ اور سب سے پہلی مین بات ہے کہ ویزا لگنا اگر ویزا لگنی لگی گا تو اور چھوٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی تو گائز اگر یہاں پہ ٹیم اگون ایکس آئی اٹی سپورٹ سے ریلیٹڈ بات چالی رہی ہے تو ہماری نیکسٹ اپ ڈیٹ بی سی سے ہی ریلیٹڈ ہے ریسینٹلی جو گوش ٹورنمٹ وغیرہ ہو رہے ہیں ان میں ٹیم اگون ایکس آئی اٹی سپورٹ صرف آئی اٹ کے نام سے کلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور پلیئرز نے بھی اگون ایکس آئی اٹ کی جگہ صرف آئی اٹ لکھا ہوا ہے تو اسی چیز کو دیکھنے کے بعد کمیونٹی میں کافی زیادہ رومرز یہ بھی آ رہے ہیں کہ اگون ای سپورٹ اور ٹیم آئی اٹی سپورٹ کا جو ایک کانٹریکٹ ختم ہو چکا ہے تو اسی وجہ سے پلیئرز نے اپنے نیم وغیرہ بھی چینج کیے ہوئے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو اگون ای سپورٹ اور ٹیم آئی اٹی سپورٹ کی طرف سے اس سے ریلیٹڈ ابھی کوئی بھی انانوسمنٹ شیئر نہیں کی گئی ہے تو اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی انانوسمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو میں آپ لوگوں کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا اور اسی سے ریلیٹڈ کوئی سٹوریز وغیرہ ایسی بھی شیئر کی جا رہی ہیں جس کو دیکھنے کے بعد تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ بہت ہی جلد ہمیں ٹیم آئی اٹی سپورٹ کا کوئی نیو سپونسر دیکھنے کو ملنے والا ہے باقی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اگون ایسپورٹ اور ٹیم آئی اٹی سپورٹ کا کانٹریکٹ ختم ہوا ہے یا نہیں اور اگر کانٹریکٹ ختم ہوا بھی ہے تو ٹیم آئی اٹی سپورٹ کا نیو سپونسر کون ہو سکتا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا تو چلے گئے اس بات کر لیتے ہیں آج کی نیکسٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں جو کہ ٹیم آئی اٹی سپورٹ اور ٹیم گرسن گلوری سے ریلیٹڈ ہے امینزی سپورٹ کا یوٹیوب چینل پر سٹار کلیش کے نام سے جو ٹورنمیٹ چل رہا ہے اس ٹورنمیٹ میں گرسن گلوری کے حزیفہ نے ٹیم آئی اٹی سپورٹ پر شارٹ گن سے ون وی فور کیا ہے حزیفہ کا وہ ون وی فور مومنٹ اور کاسٹر کا رییکشن میں آپ لوگوں کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں ایک فائٹ ہو سکتی تھی لیکن یہاں پر ایک فائٹ نہیں آپ کبھی اور بھی فائٹ ذکائی دیں گے یہ ٹیم گرسن گلوری ہے کیونکہ سامنے ٹیم آئی اٹی سپورٹ موجود رہے گی یہاں دو پرس ایلیمنٹ کر دیا جاتے ہیں ٹیم آئی اٹی سپورٹ کی کی طرف سے یقینی طور پر کیونکہ ان کے علاوہ کوئی اور نام ہے نہیں سو تیسری جو ٹیم ہے اس کے کلز نکالنے کا کسی اور کے پاس ان کلز کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن حزیفہ کا جانے والا ایک گرنیڈ کرے گا ٹیم آئی اٹی سپورٹ کے دو پرس کو ناک اوٹ ایک کے بعد ایک اور اور اب ٹیم گٹس انگلوریوں کے خلاف ٹیم آئی اٹی سپورٹ بھی ہمیں اپنا جائے ایلیمنٹ کرواتے ہوئے دکھائے دے چوکہ یہ آئی اٹ آئی کیو وہ ڈاؤن رہیں گے ہمیں کنفرمیشن بھی ہوتے ہوئے انفیکٹ دکھائے دے چوکہ یہ سے نو ٹائم ناکس ہو رہے ہیں کنفرمیشن آپ کو دکھائے دی رہے ہیں باک سائٹ پر بھی اندکل پیٹ لیٹس اپ ڈیٹ یہ دے گی کہ ٹیم ریڈیت کو ٹیم ون پو ون نے اس مات سے ایلیمنٹ کر دی ہے سیون ای سپورٹ سیم آسٹر کے کرس کو ہم اس مات سے ایلیمنٹ کرتے ہوئے دکھائے دے جائے گی اسے ایک بڑی تعداد میں بہت بڑا نمبر آپ کو ابھی فائٹس ناسف کرتا ہوئے دکھائے دے رہے ہیں بات ہے نائٹ کا اور گھر سنکڈوری کے حضائفہ اسے کے ساتھ کریں گے اپنا ایک ون بی فور اگنسٹ ٹیم آئی ایٹ ای سپورٹ اکیلے ہین کی طرف سے ایلیمنٹ کر دیا جاتا ہے ملٹری بیس پر ٹیم آئی ایٹ ای سپورٹ کے سکوارڈ کو آبیں گے میرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رائے ٹھیک ہے رائے ٹھیک ہے ڈیسے وہ ایک بڑھٹے ہیں ایک ڈیسے اڈیسے ڈیسے ایک میڑ میں ہے اوپرا 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 از شوارہ ویٹ کر بیٹ کر لے لیں ایم نیچے بیٹھا ہے ایم نیچے بیٹھا ہے ایم پی مات راہا ہے لابد 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 ویٹ سید ویٹ سید ایم نیچے تو چلے گئیز آج کی یہ ویڈیو باس اتنی سی تھی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور مزید ایسی نیوز سے اپ ڈیٹڈ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی